لیکن آج کے پینڈنٹ فیملیز کا جب سے رواج ہوا ہے تب سے یہ پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں کی محبت کی اور باپ کی شفقت کی لیکن اکثر میں نے چھوٹے بچوں میں ڈرکس دیکھے ہیں اگر ایک نیا بیوی کے ٹوٹنے سے یہ خان جب ایک گھر ٹوٹتا ہے جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے تو اس کے جتنے بچے رہتے ہیں یہ تمام بچوں کا مستقبل تباہ ہو کر رہ جاتا ہے پہلے جو تھا ہمارے بے ایک باؤنڈنگز تھی فیملی باؤنڈنگز ہوتی تھی یعنی بڑے چھوٹے یعنی جوائنٹ فیملی ہوتی تھی سارے بڑے بھی مل کر رہتے تھے اگر چھوٹی موٹی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو بڑے بھاپ کر اس کو وہاں پہ ریکٹیفائی کرنا اور میل جول وہاں پہ ہو جاتا تھا لیکن آج اپنینڈ فیملیز کا جب سے رواج ہوا ہے تب سے یہ پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس ٹائم پر جو ہے عورت کو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ صرف مردوں میں ایک چند باتیں اپنے آپ میں آ جائے کہ مرد جو ہے کیا ہے توجہ دینے والا ہو پروٹیکشن دینے والا ہو اور حیثو اڈمائر کرنے والا ہو اگر تو یہ تین باتیں اگر مرد میں آ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ کئی کسی حد تک یہ حیثو ہم لوگ خوابوں بھی پاسکتے ہی اس میں تو عورت جو ہے جب گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اپنے سارے رشتوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر آنگن کو جہاں پہ وہ پلی بڑی ہے چھوڑ کر جب اس گھر میں آتی ہے تو اسے اس کا تحفظ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسے سب سے پہلے اپنی عزت کی اپنے ایمان کی اور اپنے جان کی تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے اگر مرد کے طرف سے اس بات کی گیارنٹی ہو جائے کہ میں تیرا محافظ ہوں میں تیری تحفظ کرتا ہوں اگر مرد کے طرف سے یہ بات شوہر کے اگر بیوی کے دل میں بٹھا دی جائے تو میں سمجھتی ہوں اس میں بھی بہت حد تک ہم لوگ تو یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں ٹوٹنے کے بعد لڑکے کو ایک لڑکی مل جاتی ہے اور بیوی کو ایک شوہر بھی مل جاتا ہے لیکن جو سفر کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ سفر بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں کی محبت کی اور باپ کی شفقت کی جب یہ دونوں بچوں سے چھوٹ جاتے ہیں تو بچے بے رہ روی میں نکل جاتے ہیں بچے اپنا انٹرسٹ کسی اور جگہ لگا لیتے ہیں لیکن اکثر میں نے چھوٹے بچوں میں ڈرکس دیکھے ہیں جو ماں باپ کی بیرا ماں باپ کے اس طرح کے الگ ہو جانے سے بچے ڈرکس لینا شروع کر دیئے ہیں بچوں کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اگر ایک میع بیوی کے ٹوٹنے سے یا خان جب ایک گھر ٹوٹتا ہے جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے تو اس کی جتنے بچے رہتے ہیں یہ تمام بچوں کا مستقبل تباہ ہو کر رہ جاتا ہے اس طرح سے مہاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پھیل رہا ہے بیوی کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں سب سے پہلے ایک تحفوظ ہے جو پروٹیکشن ہے توجہ ہے اور اس کی حوصلہ افضائی ہے مرد میں ہونے چاہیے تو اس کا گھر اپنے آپ بچ جاتا ہے تو اسی طرح سے عورت پہ بھی ذمہ داریاں پڑتی ہیں کہ بیوی بیوی جو ہے اپنے گھر کی محافظ ہے اپنے شوہر کی اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اگر یہ دونوں ایک سیملٹینیس لی اپنے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں تو انشاءاللہ گھر میں ہی ٹوٹیں گے تو یہ جو آج کل جو پرابلم شروع ہو چکا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے سائنکڑوں میں نہیں اب تو ہزاروں میں جا رہے ہیں یہ کیسز اب اس میں کیا ہو رہا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے اب جو کیسز آ رہے ہیں بگڑے ہوئے کیسز جو آ رہے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم لوگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں آسرہ آسرہ جو ہے کاؤنسلنگ فری کرتا ہے اور پورے کام آسرہ کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں یعنی ان سے کتنی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کا پروٹیکشن کتنا ہم لوگ دے سکتے ہیں ہم لوگ پورے فری کرتے ہیں اور جب اگر خلا گلہ کا معاملہ آتا ہے تو یہ ہم لوگ لیگل ایڈوائزر کی ہیلپ لیتے ہیں اور ان کو وہ لیگل ایڈوائزر کی جو بھی فیز ہوتی ہے وہ باہرادہ کر لیتے ہیں اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا تو کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم لوگ بہت سارے گھروں کو جو ٹوٹتے ہوئے گھر تھے ان کو بچانے کے ہم لوگوں نے اور ہی کاؤنسلنگ کرنا ہے اور یہ بھی ہاں دونوں کو ملا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم لوگ کانفرنٹیشن ہوتا ہے ایک دو سیٹنگ میں نہیں کئی کئی سیٹنگز ہم لوگوں کو لینی پڑتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کر ان کے دلوں سے جو مائل ہوتا ہے ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ جو ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سمالنے کی یعنی ریپیر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دونوں جڑ جائیں ان کے اپنی زندگی آسانی سے گزر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے